تو حضرت یہ جب ان کو اتنی عالی ایگزیکٹیو ڈیوٹیز اللہ کی طرف سے دیوی ہوتی ہیں تو یہ کیا اپنی فیملی کا نظام بھی چلا رہے ہوتے ہیں اپنے جو گھر بچے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں یا صرف یہ صرف اللہ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بلکل یہ تو کمال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو انسانی بشری تقاضوں کے ساتھ پیدا کی ہوتا ہے وہ انسانی بشری تقاضے بھی پورے کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی اس کام کو بھی انجام دیتے ہیں یہی کمال ہے اسے تو لکھا ہے کہ عبدال جو ہیں ان میں اتنا اعتدال اور توازن ہوتا ہے طبیعت میں استقامت ہوتی ہے کہ ہر چیز کو اپنے اپنے مقام پر ادا کرتے ہیں سبحان اللہ اس سے اولیاء کا جو غوث ہیں غوث بھی اپنے مقام پر ہر کام کو کرتا ہے مدہ خلق خدا ان کو مل بھی رہی ہیں ان کے اپنے بیوی بچے بھی ہیں اور ہر ایک حقوں بھی پورا کر رہا ہے ہر ایک کے لئے مانگ بھی رہا ہے ہر ایک کو اثر رموز بھی بتا رہا ہے تو یہی تو کمال ہے کیونکہ اگر فرشتہ بنا کے اتار دیں تو وہ تو کوئی کمال نہ ہوا تو کمال تو یہی ہے کہ بندوں کا بھی حق ادا کر رہا ہے اور بندوں کے خدا کا بھی حق پورا کرتا ہے سبحان اللہ تو یوں لے کے جب چلتا ہے تب ہی تو اللہ کو پیارے ہیں کہ یار دیکھو ہر چیز کو اپنے وقت میں لے کے آگے بڑھ رہے ہیں یہی کمال ہے اس کا اچھا ماشاءاللہ زبردست حضرت بہت ہی لطف آ رہا ہے آپ کی باتیں سن کے حضرت موسیقی